بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاہاکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول نبی القریم سبحانکہ لا علم لنا لا علم لنا اللہ ما علمتنا انہا کانتا العلیم والحکیم السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ بالا آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایک پاک محفل میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے خالق فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا یا موسیٰ مُتْ عَلَىٰ تَوْحِيدًا وَحُبِ مُحْمَدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے پیارے قلیم مجھ سے پیار کرو میرے پیارے محبوب سے پیار کرو مُتْ تمہاری موت میری محبت میں ہو یا عشق رسول میں ہو مُتْ عَلَىٰ تَوْحِيدًا مَحُبِ مُحْمَدًا اے میرے قلیم تیری موت ہو تو میری محبت میں میرے آخری نبی کے عشق دے تو جناب موسیٰ قلیم نے عرض کیا مولا آنا قلیموں کا وَمُحَمَّدُ الْحَبِيمُوں کا فَمَلْ فَرْقُ بَحْنَ الْقَلِيمِ وَالَحْبِيمِ میں تیرا قلیم ہوں کملی والا تیرا حبیب ہے قلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے اللہ نے فرمایا یا موسیٰ قلیم وہ ہے الْقَلِيمُ وَيَادِي الْعَلَىٰ تُولِ سَيْنَا سُمَّا يُنَاجِ جو طول پر خود چل کر آئے اور حبیب وہ ہے یَنَا مُعْلَىٰ فِرَاشِهِ ستائش مراج کی رات اپنے بستر پر آرام فرما ہوگی یَنَا مُعْلَىٰ فِرَاشِهِ مَا ستر ہزار فرشتوں کی حضور کی چچا ذات بیر آپ اُن کے محبوب ہیں سبحان اللہ اور جبرائیل کو اللہ نے حکم دیا اے جبرائیل تُو نوری تیرے ہونٹ کا فوری تھنڈے اس لیے میں نے بنائے ہیں کہ میرے محبوب کو آواز نہ دینا یا جبرائیل و قبل قادمائے ہیں میرے محبوب کے قادمائے ہیں شریفین کو چون چون کر جگا رہا ہے سبحان اللہ اور جبرائیل جب محبوب کے قدموں کو چونتا ہے تو کہتا ہے نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزاج و محمد کی دریوں میں دیکھا اللہ نے فرمایا اے کلیم میری بات اور سے سن لو لولا محمد و امت لما خرقت الجنہ ونالنارہ ونالشمسہ ونالکامرہ وناللیلہ ونالنہارہ وَلَا مَالَكَ مُقَرْبًا وَلَا نَبِيَ مُرْسَلًا وَلَا اِيَاكَا لَوْلَا كَالَمَا اَزْحَرْتُ الرَّبُوبِيَا اے میرے کلیم اگر میرے محبوب نہ ہوتے ہو کهنات نہ ہوتی ہو دن رات نہ ہوتے ہو کسی نبی ولی کو پیدا نہ کرتا کسی فرشتے کو پیدا نہ کرتا وَلَا اِيَاكَا اے میرے کلیم تجھے بھی پیدا نہ کرتا بلکہ فرمایا لولا کالما اَزْحَرْتُ الرَّبُوبِيَا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا کم تو کنزم عشق گواہی پہلے ہو بخود ذات کو آئی جیسا گے تھیا جمل جہان عشق اصایاتی ایمان میں زیادہ وقت نہیں دوں گا تھوڑے وقت میں بیان زیادہ ہوگا داکہ زاؤں سے بیٹھیں اور پھر نگر بھی کھانے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنا دعوت و ابراہیم میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں میں بوشرا عبد و مریعہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوش کبری ہوں و رویا امی میں اپنی امو پاک کا خواب ہوں حضرت عاملہ پاک فرماتی ہے میں خواب میں کیا دیکھتی ہوں مجھے نورانی چہرے والے ملیکہ مبارک بات دے رہے ہیں بخم بخم لاکِ آمنا اے پاک بی بی اے شان والی بی اے برکت والی بی اے رحمت والی بی رحمت تللعالبین آپ کی خود کو بسانے کے لیے آ رہے ہیں آپ کو لاکم مبارک بات بخان اللہ اور علماء دیوبند کے عالم دین اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب نشروتیم جو میرے درس میں موجود ہے اس میں پیانے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک نکل کرتے ہیں تھانوی صاحب علماء دوپند کے بہت بڑے عالم ہیں اشرف علی صاحب تھانوی اپنی کتاب نشروتیم میں یہ حدیث درس کرتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن تو نورا پہنا جدہ ربی قبل خلق آدم بے ارباتہ آشرہ الفام تقریق آدم سے چودہ ہزار سال پہلے منور تھا اور مزید نشروتیم میں اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ جناب عبد المطلب جن کی پیشانی میں سرکار کا نور تھا وہ پریشانی کے عالم میں کعبت اللہ میں پہنچے تو نور مصطفیٰ نے چمک نگائی تو کعبہ کی دیوال روشن ہو گئی آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے وہ نور کی چمک سے جب کعبہ کی دیوال روشن ہوئی حضرت عبد المطلب کی پریشانی دور ہو گئی یہ نشروتیم میں علماء دوبان کے جیہ دالے تھانمی صاحب رقم رقم تراز ہے اور اسی طرح حضرت امام مالک بہت بڑے فقہ کے امام ہے جنت البقی میں ان کا مزار ہے پوری زندگی میں نبی پاک کا اتنا عشق تھا حاج کے سما مدینہ تھے یہ پاس پہر نہیں دکھرتے تھے کہ کہیں مجھے موت نہ آ جائے حالانکہ موت کا مقام بھی مقرر ہے لیکن یہ ایک عشق نبی میں ان کی امام کا دیوانہ پانا ہے حالانکہ وہ دیوانے نہیں ہیں صالح ہے امام ہے لیکن عشق نبی میں دیوانہ پانا کی یہ کیفیت ہے کہ ایک حاج فرض ہے تو انہوں نے ایک حاجی کیا پھر مدینہ تھی اب آسے بہر نہ نکلے سارا دن کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درستیاں کرتے تھے مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر جنت البقی میں حرام فرما رہے ہیں لیکن ایک دفعہ انہوں نے مدینہ تیبہ کی ایک گلی سے ان کو گزرتا ہوا دیکھا جسے آج کہتے ہیں بہشتی گلی اب تو وہ بہشتی گلی مدینہ تیبہ مسجد نبی کے سین میں آگئی ہے لیکن اس وقت وہ بہشتی گلی موجود تھی تو حضرت امام مالک اس گلی سے گزرے تو حضرت امام مالک ان دیواروں کو چونتے ہوئے گزر رہے ہیں بہشتی گلی کے دیواروں کو چونتے ہو حضرت امام مالک رحمت اللہ نے ان سے پوچھا گیا اس بہشتی گلی کے دیواروں کو چونتے ہو تو ان کے آنسوں چھنک پڑے انہوں نے فرمایا یہ میرے محبوب کے گزرگاہ ہے یہ بہشتی گلی آپ اس بہشتی گلی سے گزرتے آپ مسجد نبی میں چلوا کر ہوتے آپ صحابہ کے لئے جاتے تبریق کے لئے جاتے اِذَا دَحَا کا رسول اللہِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یَتَنَا نَا وَفِلْ جُدُرْ جب آپ مسکراتے آپ کے دندان مبارک سے نور کی چمک زہر ہوتی تو یہ دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی تو اس لیے ان دیواروں پر میرے محبوب کے نور کی چمک ہے میرے محبوب کے مسکرات کا نور ہے اس لیے میں دیواروں کو چھتا ہوں محبوبِ کل سوڑا ختمِ رسول جیلہ جیلو نگدہ گیا رنگ لینہ گیا محبوبِ کل سوڑا ختمِ رسول جیلو نگدہ گیا رنگ لینہ گیا میرے لاکھتے جگر ماشاءاللہ علم پڑھ رہے ہیں اور بیان کر رہے تھے میرے لاکھتے جگر خان محمد سلیمانی کہ حضرت جابر بن عبداللہ انساری بڑے عاشقِ رسول صاحبی تھے ان کے دل میں عشقِ نبی تھا وہ بکرے زبا کر دیا کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت میں پیش کیا کرتے جو جب لنگر تیار ہو جاتا تو میرے محبوب صحابہ کرام کے ساتھ میرے کھانے وہ کھانے تناول فرماتے اور اس کھانے میں برکت ہو جایا کرتی تھی ایک دن حضرتِ جابر بن عبداللہ انساری وہ مدینہ طیبہ کے ایک درخت سے جو ان کو کھجوریں حاصل کریں تو وہ تشت میں لائے وہ ان کی اپنی کھجوریں تھی تو وہ بہت بڑی کھجور تھی موٹے موٹے اس کے دانتے تھی جب تشت میں لائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ جابر بن عبداللہ کے عشق کو دیکھا کہ یہ تو بکریں بھی کھٹ کر لاتے ہیں یہ کھجوریں لائے ہیں تو پیارے محکوم نے مسکرا کر فرمایا کہ میں سمجھا یہ گوشت تھا پھر وہ بھی مسکرا ہے پھر چلے گئے گھار پہنچے بکرہ زبا کیا پھر تشت میں وہ گوشت حضور کی خدمت میں پیش کر دیا اور عرض کرنے لگے فِدَا رُوِ وَجَاسَدِ بے کہا یا رسول اللہ میرا روح میرا جسم میری جان مال آقا آپ پر گربان ہوتا جب یہ غزبِ خندق ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ خندق کھود رہے تھے مدینہ تھی یہ بازے چاند میلوں کے فاصلہ پا اب جو لوگ مدینہ تھی یہ بازے ہو آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا جہاں غزبِ خندق ہوئی تھی وہاں اس وقت سبعہ مساجد ساتھ مساجد موجود ایک وہ مسجد ہے جو میرے نبی کا خیمہ تھا ایک وہ مسجد ہے جو حضرت ابوبکر کا خیمہ تھا ایک وہ مسجد ہے جو حضرت عمر کا خیمہ تھا ایک وہ مسجد ہے جو حضرت عریق کا خیمہ تھا ایک وہ مسجد ہے جو حضرت عثمان کا خیمہ تھا آج وہاں ساتھ مساجد ہے اور وہاں کھڑنا کھوٹی جا رہی تھی اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قدال سے قدائی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عمر کا شکہ میں اتحر زہر ہوا تو نور چھڑ رہا تھا آپ کے پغلوں پاک سے نور چھڑ رہا تھا لیکن آپ کے شکہ میں اتحر پر پتھر بردہ ہوا تھا حضرت جاپر بن عبداللہ انسانی سے نہ رہا نبی کے عشق میں تڑا پھتے ہیں کہ ظالم دیس ہزار کا لشکن لاکر حملہ آبر ہو رہے تھے اور محبوب خند کے خود رہتے کہ کئی مدینہ میں یہ داخل نہ ہو جائے تو جب انہوں نے دیکھا کہ محبوب نے پتھر مردہ ہوا ہے فوراں گھر گئے اور اپنی گھر والی کو کہا کہ محبوب خدا کو میں نے دیکھا ہے صحابہ بھی کام کر رہے ہیں لیکن حضور بھی فاکے میں ہیں ان کے شکہ میں اتحر پر میں نے پتھر بنتا ہوا دیکھا جب جابر رو پڑے ان کی بیوی بھی رو پڑی اس نے کہا یہ پکرائے اسے زبا کر دو اور میں آٹا خبیر تیار کر رہی ہوں اور میں مکانہ تیار کرتے ہیں اپنے راہ بٹھو تین ہزار صحابہ کا لشکر ہے اور مشرقین کو شکاست ہونا ان کا دس ہزار کا لشکر تھا یہ وہی غزب خندق تھی جب ایک یہودی فوجی مسلمان بیویوں کے خیموں کی طرح پڑ رہا تھا تو نبی پاک کی بھوپی حضرتِ صفیہ حضرتِ عبد المطلب کی پاک صحبزادی میرے آقا کی بھوپی جانت نے دلوار سے اس یہودی کی گردہ نگا لیا اور پھر یہودی ٹلنے لگے حالکہ اس خیمے میں عورتیں تھی یہودی بھاگے انہوں نے کہا یہاں بھی مسلمانوں کا نشکرِ اسلام موجود ہے عبد المطلب کی پاک بیٹی امیرِ حمزہ کی سید و شہدہ کی پاک بیٹا حضور کی پاک بھوپی جانت اتنی بہادر تھی اور دس ہزار کے نشکر کو شکست فاش ہوئی اور ان کو بسپا ہونا چلا اور پھر جب مکہ فتح ہوا تو محبوبِ پاک رحمت اللہ العالمین دس ہزار کے نشکر کو لے کر مکہ پاک میں پہنچے اور آپ کی پاک سبحان پردہ جا الحق کو وضاق الباطل امن الباطلہ کانا زہو کا آج حق آ گیا باطل پٹ کیا بجھ ٹوٹ گئے اسلام کو فتح اور نسرت میری اسلام کا پرچم بلند ہوا اور میرے نبی نے وہ جو مشرق دس ہزار کا لشکر لائے تھے اب دس ہزار کا لشکر لے کر میرا نبی جب پہنچا آپ نے مکہ پاک میں ایک چڑیا کو بھی قتل ہونے نہ دیا اور رحمتر العالمین نے عام معافی کا اعلان فرما دیا عام معافی کا آپ نے اعلان فرما دیا سبحان اللہ لیکن یہ غزبِ خندق کی میں بات کر رہا ہوں تو جب وہ لنگر تیار ہو گیا تو حضرت جابر بن عبداللہ انساری ہیں حضورت کے عشق میں آقا کے ہاتھوں کو چھلتے ہیں بڑے دیمانے تھے نبی پاک کے عرض کرتے ہیں اہست آواز سے فدا کا امیوہ بھی دیکھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے لئے کھانا تیار کیا ہے حضرت عبو بکر عمر عثمان علی بلال سلمان بوزر یہ بیس پچیس تیس صاحب ان کو ساتھ لے جائے اہستہ سے کہا کھانا تیار ہے آقا آپ نے شکہ ویاتھر پر پتھر پانا ہوا ہے یہ ہم سے دیکھا نہیں چاہتا جب انہوں نے یہ بات کی تو رحمتر العالمین مسکرائے آپ کھڑے ہو گئے ہیں آپ نے فرمایا ہے اے میرے صحابہ اے مجھے دین تین ہزار صحابہ کی جواد آؤ میرے جابر میرے سچے عاشق نے تمہاری دعاق تو وہ اس نے جب سننا تو احران ہو گیا تو ادب تو تھا اس کے دل میں پھر وہ بھاگا اپنے گھر پہنچا کہتا ہے میں نے تو ایسا سے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنس کیا لیکن وہ تو رحمت کول ہے وہ تو رحمت اللہ العالمین ہے وہ تو کسی کو بھوکا اور پھاسا دیکھنا بھی نہیں چاہتے انہوں نے تین ہزار لشکر کو آواز دے دی اب تین ہزار لشکر کا کھانا یہ تو محدود ہے لیکن اس کی جو بیوی تھی نبی کی عاشقہ تھی صحابیہ تھی کہنے لے کہ جابر دل چھوٹا مت کر یہ دیکھ رہا ہے کہ بھولانے والا محمد ہے کھلانے والا خدا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالہ یا رسول اللہ خلافہ حق جادیہ حیدری یا سلیمان زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار تو پیر جابر بن عبداللہ انساری کہاو سلا بلال دوبا تو میرے محبوب لے اپنی چادر مبارک اس محدود کھانا پر سالن پر روٹو پر اپنی رحمت اللہ عالمین نے اپنی چادر مبارک مدسر والی چکی چادر ڈال دی اور دعا کے لیے ہاتھ ملند کیے پھر لنگر چلنے لگا حضرت جابر بن عبداللہ انساری کہتے ہیں رب العزت کی قسم ہے کہ تین ہزار صحابہ نے محبوب کے ساتھ مل کر وہ کھانا کھایا ہمارے گھار والوں نے کھایا پھر تو دیکھا کھانا اسی طرح جو کر سبحان اللہ سبحان اللہ اسی طرح حضرت مقداد صاحبی راضی اللہ عنہ محبوب وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ میں تھا اور میرے نشتہ دار جو پسرک تھے ابھی انہوں نے قلبہ نہیں پڑا تھا وہ تجارت کیلئے مدینہ سے خیبر جانا چاہتے تھے یہودوں کے ساتھ ان کی تجارت تھی جب میرے پاس آئے تو میں نے ہائش کا کھانا تیار کیا ہوا تھا ہائش یہ عرب کی قدیم ڈش ہے جس میں پکرے کا گوشت ہوتا ہے ستو ہوتے ہیں خالص کی ہوتا ہے شہد ہوتی ہے اور خالص کی شہد ستو گوشت یہ تیار ہوتا ہے کہاں میں تو اب میں نے تیار کیا ہوا تھا تو میں نے کہاں بیٹھ جاؤں مجھ سے کھانا کھانو لیکن پھر چپکے سے بار گھر حسالت میں حضرت مقداد حاضر ہوئے یا رسول اللہ فدا قومی مابی میرے چچیرے ہیں میرے خون کے رشتے دار ہیں لیکن ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑا میں نے ہائش کا کھانا ہائش تیار کیا ہوا ہے یا رسول اللہ فدا قومی مابی اگر آپ اجازت بخشیں ان کو میں یہ کھانا کھلا سکتا آپ نے فرمایا کیوں نہیں آپ تو رحمت اللہ العالمین ہیں ہاں ہاں مقداد ضرور ان کو کھانا کھانا تو حضرت مقداد خوش ہو گئے کہ اللہ کے محبوب نے آپ مجھے اجازت دے دی لیکن وہ کھانا لے کر پہلے دربار رسالت میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے آپ فاقہ میں رہتے ہیں یا رسول اللہ بہت اچھی محبت سے میں نے یہ کھانا تیار کیا آپ پہلے تناول فرما دے آپ نے بسم اللہ العالمین پڑا محبوب نے وہ کھانا تناول فرمایا بلکہ آپ اتنا خوش ہوئے سیر ہو کر تناول فرمایا پھر الحمدللہ پڑا اور پھر اجازت دی جاؤ اپنے مہمانوں کو کھانا کھلا دو حضرت مقداد فرماتے ہیں بلہ ہے رب العزت کی قسم میں نے ان مہمانوں کو کھانا کھلایا وہ ختم نہیں ہوتا تھا واپسی وہ کئی دنوں کے بعد آئے تو کھانا چھوکا تو تھا پھر انہوں نے کھایا اس میں تاز کی تھی لذت تھی انہوں نے پوچھا کہ تو نے پھر تیار کیا نہیں یہ اسی دن کا کھانا ہے لیکن محبوب کے لئے مبارک لگے ہیں اس نشکر پر ایسا شر ہوا دربارِ رسالت میں حاضر ہوئے اور سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے محبوبِ قل سوڑا خطبِ رسول جنہوں لگنا گیا رنگ لینا گیا تبلیغ کے لئے آپ صحابہ کی جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں پانی نہیں تھا تو حضرت ایلی نے دیکھا ایک عورت ہے اس کے پاس ایتان ہے عربی میں ہمار کہتے ہیں نرکتہ کو ایتان کہتے ہیں مادہ کو وہ قدی کے اوپر اس نے مشکی سے لاتے ہوئے ہیں پوڑی عورت ہے حضرت ایلی نے فرمایا تال یا امی تال قریب آجاؤں تو محبوب کے خدمت میں نے آئی جب محبوب کے حسن و جمال کو اس پوڑیا نے دیکھا کیا دیکھتی ہے محبوب کا نرانی چہرہ چاند کو بھی شرمندہ کر رہا تھا موک چندر بدر شاہ شانی ہے مت جم کے لان نرانی ہے کالی زلفت حق مستانی ہے مقبول حقی ہیں مدبریاں سبحان اللہ محبوب محبوب Лю جن سےп stitches کہا دیکھتا ہے اے حسین مقدس شخصیت اے نورانی چہرے والے میں بھوڑی ہو گئی ہوں آپ جیسا حسین میں نے اپنی زندگی میں نہیں دے گا آپ نے فرمایا یا امی ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو اب اس نے دیکھا کہ اس محبوب کے ساتھ تو بہت بڑا لشکر ہے اور میرے دو مشکیزے ہیں اور محبوب نے پیالہ دیا ایک پیالہ تو آپ نے اس پیالے میں وہ پانی لے لیا اور اس کے مشکیزے کا بند کر دیا اب وہ دیکھ رہی ہے کہ ایک پیالے سے یہ کیا کرے گا محبوب رحمت اللہ العالمین نے پیالے میں اپنا رحمت والا ہاتھ رکھ دیا بسم اللہ الرحمہ نے رہی پڑا وہ بڑیا دیکھ رہی ہے صحابہ دیکھ رہی ہے محبوب کے پانچ نورانی اونگلیاں تھی جا پانچ نات چال پڑا حتیٰ کہ اتنا پانی چلا کہ صحابہ بھرزو کر رہے ہیں صحابہ مشکیزے بھر رہے ہیں صحابہ پانی پی رہے ہیں حتیٰ کہ انہوں نے مشکیزے بھی بھر لیے اور پھر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا تو اس پیالے میں پانی تھا آپ نے پھر اس کی مشکیزے میں اُڈیل دیا مشکیزے کے موں کو بند کر دیا تو وہ پوچھتی حضرت علی سے یہ حسین و محجبید یہ رخِ انور یہ نورانی چہرے والا یہ سبحان اللہ جس کے ظرفوں سے خوشبو ہے یہ حسنی کون ہے حضرت علی فرماتے ہیں یا امی کلمہ پڑھ لے یہ وہی نبی ہے دورات انجیل میں جس کا ذکر ہے اور جس کے امتی بننے کے لیے موسیٰ قلیم حضرت عیسیٰ خیش کرتے تھے اس محبوب کا امیں امتی بنا دے امتی تے قسمت میں لاکھوں سے پھر وہ بویہ اپنے قبیلے میں پہنچی پہلے اس نے کلمہ پڑھا پھر قبیلے میں پہنچی کہتی ہے کہ جس محبوب کا ذکر ہمارے ریم پڑھ کر سناتے ہیں دورات پڑھ کر سناتے ہیں زبور پڑھ کر سناتے ہیں انجیل پڑھ کر سناتے ہیں ماسا روح فی دوراتے ماسا روح فی الامجیل وہ شان والا رامت والا محبوب آ گیا اس کا پورا قبیلہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا پانچ بیٹ رہ گیا ہے میری تقریر کے پانچ بیٹ لیکن توجہ سے سن لو حضرت عبو بکر ملک شاہ اپنے تجارت کے لیے تشریف لے گئے تھے سوڑا سنی کے ادبر تجارت کے لیے تشریف لے گئے تھے تو کیا دیکھتے رہے خواب کہ میری گود میں میری گود میں چودمی کا چاند آ گیا اب حضرت عبو بکر کی آن کھل گئی تو ایک راہ جو تورات سبون انجیل کا حالب تھا حضرت عبو بکر نے اس کو اپنا خواب سنایا کہ میں نے دیکھا ہے چودمی کا چاند میری گود میں آ گیا اس کی تعبیر کیا ہے تو اس راہ دیکھا میں تورات سبون انجیل کا حالب ہوں لگتا ہے کہ مکہ کے رہنے والے شخص اس آخری نبی امام الانبیاء جو فجہ تقریقِ قینات ہیں جو جانِ قینات ہیں جو روحِ قینات ہیں جو اسلِ قینات ہیں وہ روحِ قینات وہ جانِ قینات جس نے بے جان پتروں پر نظر ڈالی تو پتر بھی کلمہ پڑھ لے لیں اس پیانِ محبوب کا ظہور ہو چکا ہے اور ہم نے تورات انجیل میں پڑھا ہے بے دین اس کو ستائیں گے وہ ہجرات کریں گے ان کا ایک عاشق صحابی ان کے بستر پر ارام فرما ہوگا سادے کمین کی امامتیں جو لوگ دے کر گئے ہیں وہ ان کو سپورٹ کرے گا پیانِ محبوب کو پتھر بھی مارتے ہیں امامتیں بھی نبی پاک کے پاس رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ترسادِ قرد و ہم تامی ظلم بھی کرتے ہیں امامتیں آپ کے پاس رکھیں گے اور ان کا ایک عاشق ہونا جو ان کو کاندو پر اٹھائے گا غار میں لے کر جائے گا اپنی گود میں ان کو سنا دے گا ان کے ارام کا خیال کرے گا تو نے جو دیکھا ہے نا چاند چودھ بھی کہا میری گود میں آ گیا ہے وہ خوش نصیل تُو لگتا ہے تیرے اوپر وہ باکتا ہے گا پھر وہ رائب رو پڑا خوشی سے نبی کے عشق میں جھوم اٹھا اور کہنے لگا تُوالَا الْبَدْرُ عَلَيْنَا بِنْ سَنِيَتِ الْبَدَائِي وَجَبَتْ شُكْرُ عَلَيْنَا بَادَ تُوالَا الْبَدْرُ عَلَيْنَا